بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے ایک تو بات کریں گے سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر کے اوپر ان کے فرنٹ مین عمران کیانی کے اوپر ملک نوید کے اوپر آمیر بشیر کے اوپر اور دیگر جو نوصر باز ٹولہ سمارٹ گروپ کے ساتھ جوڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیت پروگرام میں آگی چل کر ایک آپ کو بڑی خبر یہ دینی ہے کہ پرانے تین نوصر باز انہوں نے ایک نئی کمپنی بنا لی اور اس کمپنی میں اب عوام کو چونہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آج سے علن اعلان واج ٹائمز کی ٹیم یہ کہتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ادھارے کام کرتے ہیں نہیں کرتے درخواستیں دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو کل سے انشاءاللہ جو واج ٹائمز کی ٹیم ہے وہ خود اب درخواست ہزار بننے جا رہی ہے ان تمام نوصر بازوں کے خلاف اور اس کی شروعات ہم یعنی کہ کل تو چھٹی ہے پیر سے ہماری شروعات ہو جائے گی اور پہلی درخواست ہم دینے جا رہے ہیں اللافے پروپٹیز کے اوپر اور سمارٹ گروپ کے اوپر یہ درخواست ہم ایف ای اے سائبر کرائم سیل میں بھی دیں گے ایسی سی پی میں بھی دیں گے اور ہم بتائیں گے جو متاثرین دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان سے مقدمات کا اندراج نہیں ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مقدمیں کیسے درج ہوتے ہیں اس کے لیے تگدو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جو آفیسر ہوتا ہے اس کو ثبوت فرام کرنے پڑتے ہیں لیکن متاثرین کے پاس اتنی ایکسیس نہیں ہوتی تو ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا اور الان اعلان یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جو بھی نئی کمپنی مارکیٹ میں آئے گی نصربازی کرے گی کیونکہ گروہ تو وہی پرانا ہوگا نصرباز بہروپیہ وہی پرانے ہوں گے عوام کچونہ لگانے کے لیے آئیں گے تو اس حوالے سے آپ کو یہ بتا ہے کہ کل انشاءاللہ کل سے مراد میری ورکنگ ڈے ہوتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا ہم سمارٹ گروپ کے نوید اختر ملک نوید عمران کیانی کے خلاف درخواست دینے جا رہے ہیں اور النافے پروپٹیز این مارکیٹنگ کی خلاف بھی درخواست انشاءاللہ ہم سبمٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ مقدمے کیسے درج ہوتے ہیں اچھا بات کرتے ہیں پہلے النافے پروپٹیز این مارکیٹنگ کی ناظرین یہ نصرباز گرو ایک ایسا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بی این ٹو پہ ایک نصربازی کی بی این ٹو پہ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو پھر انہوں نے الہیات گروپ آف کمپنیز جوائن کی اس سے پہلے یہ بی فور یو میں رہے اور دیگر چھوٹی چھوٹی ٹک اماریاں یہ کرتے رہے اچھا ان نصربازوں کا نام ہے ڈاکٹر عرفان ہے کیسر نواز ہے ملک وسیم ہے اور عمر ہے اب یہ نصرباز جو ہے یہ مارکیٹ میں پروپٹی کا بزنس لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بارہ سے اٹھارہ فیصد ہم آپ کو آروائی دیں گے پر مند اب مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کون سا ایسا بزنس کرتے ہیں کہ بارہ سے اٹھارہ پرسنٹ جو ہے یہ ڈیلی بیسس پہ پروفٹ دیں گے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ یہ جو نصرباز ہے کیسر نواز ہو گیا اس کا آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹی یہ الہیات میں تھا تو اب اس نے جو ڈاکٹر عرفان ہے بی این ٹو سے اس نے شروع کیا مختلف کمپنیز کرتا رہا عمر ہے یہ بھی اس طرح بی این ٹو میں رہا پھر الہیات میں بھی فور یو میں رہا اور پاور آف منی میں یہ لوگ کنٹری ڈیریکٹر رہے جی کہ سر نواز صاحب یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ پاور آف منی میں بھی انہوں نے عوام کو اچھا خاصہ چونہ لگایا کیونکہ پاور آف منی ایڈم عمین چودری کی تھی اسے جو دوبارہ فراد کرنا تھا وہ فراد کر کے فراد تو ہو چکے اب اس نے کور کمپنی لانچ کی ہے اور اس کے ساتھ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عبدالسلام افریدی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے اب آدم عمین چودری دوبارہ سے فراد کرے گا پاکستانی عوام کے ساتھ اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے لیکن جو ڈاکٹر عرفان ہے کیسر نواز ہے عمر ہے اور ملک وسیم ہے ان کی تھوڑی سی مزید اصلیت انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو سمارٹ گروپ کی ناظرین بات کرتے ہیں سمارٹ گروپ کے مالک آپ کو پتا ہے کہ نوید اختر ہے جو چارلٹ اکاؤنٹن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کمپنیز لا نہیں پڑا پتہ نہیں کہاں سے چارلٹ اکاؤنٹن بنے ان کے فرنٹ بن ہے عمران کیانی عمران کیانی نے وہ تمام جو پروجیکٹ تھا یعنی جو پی ڈی ایف بنانے میں سارا کردار عمران کیانی کا تھا عمران کیانی نے کنونس کیا نوید اختر کو آپ نے آروائی کتنا دینا ہے جو ہمارے پیکجیز ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے اچھا پھر ان کے ساتھ عمران کھوکھر جھوڑا اور پھر ان کے ساتھ اب پاکستان کا بڑا نوصر باز بڑا فرادی جو سیاسی چھتری حاصل کرنے میں نقام رہا ملک نوید انہوں نے اپنے گروپ بھی بنایا ہویا اور اس گروپ کے جو نوصر باز ہیں ملک نوید جو آمیر بشیر اور دیگر وہ اب گروپ کے ایڈوین بنے ہوئے اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ سمارٹ گروپ میں انویسمنٹ کریں کیونکہ ہمارے جو پیٹ تھے حرام کا لکمہ جا چکے ہیں ملک نوید کے حلق میں تو وہ پیٹ نہیں بڑے جا رہے کیونکہ جہنم کی آگ اتنی جلدی بھجے گی تو نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید میں فراد کروں اچھا ملک نوید کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ آلریڈی اب نیب نے دوبارہ اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا اور سائبر کرائم سیل سے بھی ایک سے دو نوٹریس ملک نوید کو سرف ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بڑی بریکنگ بتا رہا ہوں بڑے باوسوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ ملک نوید انقریب اندر ہونے جا رہے اور ابھی جن لوگوں نے ماضی میں ایک سکیور رینیکس کے اوپر مقدمہ درج کروایا تھا اگر کاش وہ ابھی کیش ورث کے اوپر ایکشن لیتے درخواست دیتے کیونکہ راجہ ریاض تو سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک اور خاتون فلپائنو خاتون اپنے ساتھ رکھی ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جو راجہ صاحب کا مساج کرتی تھی پھر راجہ صاحب نے کہا یار کیا پیسے جو ہے وہ اڑاتا ہوں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں خوبصورت حسینہ ہوگی فراڈ بھی چلتا رہے گا اور میرا کام بھی چلتا رہے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم نے بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ سنم آوان اور راجہ ریاض کی آپس میں سخت سرد جنگ ہوئی ہے اور کسی نے یقین نہیں کیا آپ شاید آپ یقین کر لیں اب کیش وقت کے راجہ ریاض صاحب نیا منجن مارکیٹ میں کور لے کے آنے لگے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ راجہ ریاض کا آئی ڈی کارڈ اس کا پاس بورڈ اس کے فیملی ٹری یہ آپ وائرل مت کریں دیکھیں آپ کی لڑائی راجہ ریاض کے ساتھ ہے آپ کی لڑائی جو سسٹم ہے جو کمپنیز لے کے آتی ہیں ان کے ساتھ ہے اب راجہ ریاض کے بیٹے کی آئی ڈی راجہ ریاض کے بیٹے کا آئی ڈی کارڈ پھر ان کی سابزادی یہ چیزیں جو ہیں یہ زیب نہیں دیتی اگر جنگ کرنی ہے مردانہ جنگ کریں کہ خواتین کا سہارا راجہ ریاض جیسے بندہ لیتا ہے تو آپ یہ چیز مت کریں یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لڑائی ہے کیش ورث کی لڑائی ہے راجہ ریاض کے ساتھ لڑائی ہے سیفور ایمان خان نیازی کے ساتھ تو خواتین میں میرے خیال سے بیچ میں نہیں لانا چاہیے ہاں جو خواتین پروفیشنل ہیں جسنا سنم آوان پروفیشنل تھی یہ اب ایک اور فلپائنو خاتون آئی ہے یہ مساجر ہے یہ پروفیشنل ہے ان کے خلاف آپ لبکشہ ہی کریں لیکن جو گریلو خواتین ہیں ان کے اوپر میرے خیال سے ان کا ڈیٹا لیک کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے اب یہ جو نوسر باز ہیں گھروں میں بھی بتاتے ہیں یہ ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ہم پوری دنیا میں ہمارا بزنس ہے کیونکہ ہم نے فراڈ کرنا ہے تو پوری دنیا گھومتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں گھروں میں یہ بتاتے ہیں تو یہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ راجہ ریاض کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنا میرے خیال سے یہ اچھا ایک شگون نہیں ہے اچھا میسیج نہیں ہے تو سمارٹ گروپ کے جو نبید اختر صاحب ہیں اور ان کے فرنٹ مین عمران کینی صاحب ہیں میں نے کوشش کین سے دوبارہ موقف لوں جی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی سی پی میں مزاربہ لیسنس لینے کے لیے اپلائی کر دیا لیکن انہوں نے اپلائی نہیں کیا تو خدا رہا یہ جو کمپنیز آتی ہیں آپ کو آر آئی دیتی ہیں النافے پرامپٹیز این مارکیٹنگ کے نوسرباز میں نے آپ کو بتا دیئے ان نوسربازوں سے بھی آپ نے بچنا ہے اور جو دیگر نوسرباز مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ خوش خبری سنائیں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق ہمیں خبر یہ ملی کہ کل ایک متاثرہ شخص الہیات کے دفتر گیا تو وہاں پہ جو قرائے کے گن میں نے رکھے تھے جو سکیورٹی گارڈ وہ بندوقیں لے کے اس متاثرہ شخص کے اوپر لبکے اور جس طرح وہ یہ غمال بنانا ہوتا ہے اس کو یہ غمال بنایا گیا اور عمر نامی ایک شخص میرے خیال سے تھا اور اس کے بعد سمیر جدون کا نام آیا کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس پہنچی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں آگاہ کریں گے تو خدارہ نوسربازوں سے بچ کریں آپ کا سرمایہ کیونکہ انسان پیسے بہت محنت سے کماتا ہے اور جو اس طرح کے لٹیرے نوسرباز آ جاتے ہیں یہ پلک جبکتے ہی آپ کی جیب خالی گھر کے باگ جاتے ہیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے محضبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ